موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بہت ہی پیارے بھائیو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مختصر نوٹس پر آپ تشریف لائے ہیں کل ہمارے مرکزی زمدران کا اجلاس ہوا ہم نے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا اور آج میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک عیینی بہران بھی ہے سیاسی بہران بھی ہے اور انتظامی بہران بھی ہے اور دنیا کی واحد حکومت ہے جو اپنی حکومت کے خاتمے پر اس وقت جشن منا رہی ہے اور اس وقت ملک میں مرکز میں پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے اور ایک انارکی ہے وجہ یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کہاں گیا کہ ایک خط آیا ہے اور اس خط کے بعد ہم نے یہی ضروری سمجھا مناسب سمجھا کہ پورا نظام ختم کیا جائے اور پھر وزیر اعظم نے مقننہ کو بھی ختم کیا انتظامیہ کو بھی ختم کیا پورا نظام ختم کیا اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے وہ ہر روز اپنے کارکنان سے نکلنے کا اور جشن منانے کا اپیل بھی کر رہا ہے ہمیں حیرانگی ہے کہ اس پوری سچویشن میں ہمارے وہ ادارے خاص کر سیکورٹی کونسلز کے ذمہ داران خاموش ہے کہ اس حق کے خط کی حقیقت کیا ہے لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی بنیاد پر یہ ملک اس وقت قائم ہے اس نے چاروں صبحوں کو جوڑ کے رکا ہے اور اس آئین پر پہلا حملہ زیاء الحق صاحب نے کیا تھا دوسرا حملہ پرویز مشرف نے تیسرا حملہ بھی اس نے کیا تھا اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ہمارے آئین پر حملی کیا تھے ہمارا موجودہ نظام نے ان کو سزا نہیں دی اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیویلین حکومت میں بھی آئین پر حملہ ہوا آئین کو معطل کیا گیا اور خود ہی مقننہ اور انتظامیہ کو ختم کیا اور پنجاب میں اس وقت ہم موجود ہیں خود پنجاب کے اسمبلی کو تعلی لگایا گیا ہے حکومت نے خود بار لگائی ہے اور جب کرکٹ گراؤن کو تعلی لگے لوگ گھلی اور کوچوں میں پھر کرکٹ کلنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن جو تعلی حکومت نے خود لگائے ہیں اگر رویہ یہی رہا تو کوئی آ کر اس تعلی میں دل پی بھی ڈالے گا اور یہ تعلی پھر طویل عرصے تک نہیں کھلے گا ہمیں شک کے لیے بن رہے گا سچی بات یہ ہے کہ سیاسی جنگ نہیں ہے یہ انا کی جنگ ہے مفادات کی جنگ ہے اور یہ جنگ بھی ان مفاد پرستوں کے درمیان ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی اس ملک کا یہی حشر کیا ہے اب لوگ بتاتے ہیں خود وزیر آدم بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک خط لکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے خاموشی بھی حیران کن ہیں اور سیکورٹی کونسل کے ممبران کے خاموشی بھی حیران کن ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے خود از خود نوٹس لیا حکومتہ کے اس اقدام کے حوالے سے جب عدالت عظمہ نے ایکشن لیا از خود نوٹس لیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ کچھ کام ایسا ہوا ہے جو غیر قانونی ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے سپریم کورٹ سے کہ آئین کو اصل سپیرٹ کے ساتھ بحال کیا جائے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ماضی کے طرح عدالت نظریہ ضرورت کا سہارا نہ لے بلکہ نظریہ ضرورت کا قبرستان سپریم کورٹ اپ پاکستان یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے کڑا کون ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے حق کہاں پر موجود ہے ہمارے ہزار ہاں اختلافات اختلافات ہے اس وقت پی ڈی ام کے موقع کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے موقع کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے موقع کے ساتھ بھی لیکن ان تمام اختلافات کے بوجود ہم آئین کے ساتھ کڑے ہیں ہم حق کے ساتھ کڑے ہیں اگر حق کو چھوڑ کر ماضی کے طرح نظریہ ضرورت کی بنیاد پر پیسہ لے کیے گئے تو یہ انصاب نہیں ہوگا عوام کے ساتھ انصاب نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ انصاب نہیں ہوگا اور خود عدالت عظمہ کا اپنے ساتھ انصاب نہیں ہوگا ہم حکومت کے بھی تربدار نہیں ہیں ہم اپوزیشن کے بھی تربدار نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین محفوظ ہو اس میں اسلامی شقے موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے یہ آئین زمانت ہے تحفظ ختم نبوت کا یہ آئین سود کے ممانعت کی زمانت دیتا ہے اس لئے اس آئین کے حفاظت کرنا اس پر پہرہ دینا ہم ایمان کا تقاضی سمجھتے ہیں اور اس آئین کے خلاف جو بھی سازش کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے پاکستان کا دشمن ہے بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیشہ پاکستان کی آئین کے خلاف سازش کی جاتی ہے ملکی سطح پر بھی لیکن ہم ہر مرحلے میں اس کے حفاظت کریں گے بلکہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اس آئین کے محافظ ہیں حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں اور امریکہ ہمارے خلاف ہیں اگر امریکہ نے کوئی مداخلت کی ہے ہم ہزار بار اس کے مضمت کرتے ہیں لیکن میں خود حیران ہوں کہ ہماری حکومت نے کون سا وہ کام کیا ہے جس کے بنیاد پر امریکہ اس کے مخالف ہے کیا اس حکومت نے آسیا کو امریکہ کے کہنے پر ملک سے باہر عزت اور پروٹیکول کے ساتھ جانے نہیں دیا کیا اس حکومت نے امریکی دباؤں میں آ کر کشمیر کو انڈیا کے حوالے نہیں کیا کیا اس حکومت نے آئیم ایپ کے دباؤں میں آ کر قادی آدم کا قائم کردہ انیس سو الٹالیس سے قائم شددہ سٹیڈ بینک آئیم ایپ کے حوالے نہیں کیا کیا اس حکومت نے امریکی دباؤں میں آ کر حافظ سعید کو گریبتار نہیں کیا ندربن نہیں کیا اور ہمارے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی موجود ہے ٹرم کا وہ ٹوٹ کہ جب حافظ سعید گریبتار ہو گئی تو کس طرح اس نے شاباش دیا امریکی دباؤں میں آ کر اس حکومت نے اب تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا حال یہ ہے کہ روس نے اس کو تسلیم کیا ہے یہاں تمام اسلامی ممالک کے وزارہ خارجہ کا اجلاس تھا اور موضوع بھی افغانستان تھا افغانستان کی ایشو پر حکومت نے بلایا تھا ہمارا خیال تھا کہ اس کا پہلا کام یہی ہوگا کہ افغانستان کو تسلیم کریں گے لیکن شرم کی بات ہے کہ جب تک امریکہ نے اجازت نہ دی تو ہماری حکومت نے آج تک افغانستان جو ہمارا پڑوسی ہے جہاں ایک جائز حکومت ہے جہاں ایک پاتی حکومت ہے جہاں عوام کا ایک نمائندہ حکومت ہے امریکہ نے اجازت نہیں دی تو اس کو اب تک تسلیم نہیں کیا اب کیسے امریکہ کے خلاف ہے اور امریکہ آپ کے خلاف کیا نیٹو اپواج کو اور امریکی اپواج کو افغانستان سے نکالنے میں اس حکومت نے بلا معاوضہ وہ کردار ادا نہیں کیا جس پر انہوں نے آپ کو شاباش دی بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے ان کے لوگ لائے گئے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹہرائے گئے اور پروٹیکول کے ساتھ اس کو جانی دیا گیا یہ کیسے امریکہ کے خلاف ہے انہوں نے ابھی نندن ان کے کہنے پر انڈیا کے حوالے کیا جس نے ہماری اوپر حملہ کیا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ سچ بولا جائے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کے ساتھ سچ بولوں گا کبھی جوٹ نہیں بولوں گا کیسے امریکہ تمہارے خلاف ہے تمام آپ کے مشہیر باہر سے جتنے لائے گئے امریکی شہری ہے امریکن سٹیزن ہے آپ کا ڈاکٹر معین امریکی شہری ہے آپ کا رضا باکر امریکی شہری ہے حپیس شیخ امریکی شہری ہے شہباز گل امریکی شہری ہے سانیہ صاحبہ وہاں سے لائے گئی تو تمام آپ کے مشہیر جو اس وقت آپ کا نظام چلا رہے ہیں آپ کا دفاع کر رہے ہیں وہ تو امریکی شہری ہے اور کہتے ہیں امریکہ ہمارا خلاف ہے میں جانتا ہوں امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے انیس سو پین ساٹھ کی جنگ میں جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے ساتھ اسلحہ امریکن تھا تو ہماری حکومت کو کہا گیا کہ یہ اسلحہ پروز کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں آپ انڈوستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور مشرق پاکستان میں افواج داخل ہو گئے دوبارہ امریکہ نے دھوکہ دیا کہ ہمارا ساتھ و بحری بیڑا آ رہا ہے آپ دائیں بائیں کسی سے تاؤن نہ لے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کا بیڑا آج تک نہیں پہنچا انڈیا نے امریکی انڈیا نے اٹمی دھماکہ کیا اس کے جواب میں پاکستان نے دھماکہ کیا لیکن اس کے بعد ہماری اوپر پابندیاں لگائے گئی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا میں سمجھتا ہوں امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے یہ قرآن کا پیسلہ ہے کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور وہاں سارا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں ہم امریکہ کو بھی یہ حق نہیں دیتے ہم روس کو بھی حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اندرونی نظام میں مداخلت کرے ہماری سیاست میں ہمارے معاملات میں مداخلت کرے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امریکی اور روسی مداخلت سے پاکستان ایک اوری اکرین بن جائے ہم برپور مضمبت کرتے ہیں ہر طرح کے مداخلت کا لیکن ان تمام صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے اور ہمارے اپوزیشن نے جس طرح یہ سالی تین سال بھیہو کیا ہے اور جس طرح سالی تین سال اس نظام کو چلایا ہے تو تمہارے اس کردار کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام بھی تباہ ہو گیا پاکستان کا معاشی نظام بھی تباہ ہو گیا پاکستان کے تمام ادارے کمزور ہو گئے اور ہم اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو سابق حکومتوں کا ایک تسلسل سمجھتے ہیں ہم نے عدم اعتماد کے اس پراسز میں بھی پی ڈی ام کا ساتھ نہیں دیا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس حکومت نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد کیا ہے اور جس طرح قانون اور قائدے اور ضابطے کے وائلیشن کی ہے وہ ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے یہ تو کرل کوئی بھی سپیکر پانچ سکڑ میں ہماری پوری آئین کو معطل کر کے اس عملی کو برخواست کرنے کا اعلان کر سکتا ہے اس لیے رویہ ناقابل قبول ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کرائیسس کے آڑ میں ہمارے معیشت کو تباہ کی گئی مینگائی میں مزید اضافہ ہوا غربت میں مزید اضافہ ہوا بازار میں جو چیز سو روپے پر ملتی تھی اب دو سو روپے پر مل رہے ہیں ون ایٹ نائن تک ہمارا ڈالر پہنچ گیا ہمارا جو سٹاک مارکٹ ہے وہ بالکل کریش ہو گیا ہے اور اب آپ دیکھیں یوٹیلٹی کہ جو سٹور ہے وہاں بڑے بڑے قطارے لگے ہیں اور وہاں آدھا پاؤں چائے اور ایک کلو دال اور ایک کلو گھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے ایک کلو گھی کے لیے بھی اور ایک پاؤں چائے کے لیے بھی اور چینی کے لیے ہمارے لوگ لمبے لمبے قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور ہے جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تھے ایک سو پچیس روپیا فی ڈالر تھا اور آج کے دن یہ ون ایٹ نائن تک پہنچ گیا ہے یہی وہ تمہاری معاشی پالیسی آتی وہ تمہاری تبدیلی آتی جس کے وجہ سے نوالے کانے کے ہر نوالے پر ٹکس لگ گیا پانی کے ہر قطرے پر ٹکس لگ گیا لوگوں کے لیے زندگی گذارنا مشکل ہو گیا میں اپنی قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جاگرداروں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے وہ ڈیروں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے شہزادوں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے بھی سیاست کے نتیجے میں سارا بوجھ غریب آج میں پر پڑتا ہے اور یہ یہی تماشے سجاتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو کوئی غم نہیں ہے مجھے افسوس ہیں کہ یہاں محنت کرنے والے مزدور پھر بھی بھوکا سوتا ہے کماتا ہے تو کارخانہ دار کماتا ہے جاگردار کماتا ہے کاشکار پھر بھی بھوکا سوتا ہے اداروں کے مالکان کماتے ہیں کروڑ ہاں کماتے ہیں کارکن پھر بھی غریب بھوکا سوتا ہے یہی سیاست کا سمر ہے میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کی کامیابی اور پاکستان کی کامیابی اسلامی نظام میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام میں میں قوم کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان چہروں کو ایک بار نہیں بار بار آپ لوگوں نے دیکھا یہ آج کا تماشا آپ کے لئے نیا ہے لیکن تاریخ کے طالب علم کے لئے ایک مسلسل ایک ریپلے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عین کو بحال کیا جائے اور اس اپرا تپری کو پاڑ بنا کر بہانہ بنا کر اس کو مارشلہ کا جواز نہ بنایا جائے ہم کسی بھی صورت میں کسی طرح کی غیر قانونی اور غیر عینی کسی اقدام کو نہ سپورٹ کریں گے نہ برداش کریں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں انصاب کا بول بالا ہو عین کی حکمرانی ہو اختلافات اپنی جگہ پر جمہوریت کا حسن ہے لیکن اس وقت جو تماشا سجایا ہے ان لوگوں نے یہ عوام کے لئے نہ قابل قبول ہے میں نے اس لئے آج امرجنسی میں آپ لوگوں کو بلایا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ماضی کی طرح عین کو دوبارہ علماری میں نہ رکھائے جائے اور اس ملک میں دوبارہ جمہوری آزادی بیان اور تقریر کے آزادی تحریر کے آزادی ختم نہ ہو اور دوبارہ ہم ماضی کی طرف نہ چلا جائے ہم آگے جانا چاہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے خیر چاہتا ہوں قانون اور عدل اور انصاب اور احسان کی حکمرانی چاہتا ہوں میں نے تو اس ساری بات اسی پر کی کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے اور اس ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگی سیاست کو ہوگی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ یہ سارا کیل کسی اور مارشاللہ پہ ختم ہو جائے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی اور تعلیٰ آزما کر آئین کو ختم کرے جمہوریت کو ختم کرے سیاست کو ختم کرے میں تو یہی چاہتا ہوں اب بھی جب بگاڑ بلکل تباہ ہو گئی بام اب آپ لوگ آ رہے ہیں تب ہی یہی کہتا ہوں اگر آپ بتائیں کہ عدالتی نظام کب تبدیل ہوگا دو تیرہ باش دو ہزار اٹھارہ سے ٹکی نوائی والوں کو سٹیج چل رہا ہے اس نے تین سالوں سے سفٹ والوں کو سٹیج چل رہا ہے شوگر والوں کو سٹیج جل رہا ہے آٹے والوں کو سٹیج جل رہا ہے تو آپ جاتے ہیں اب آپ آئیں بابا جان وہ آٹے مافیا ڈیزل مافیا پٹرول مافیا چینی مافیا وہی سب کچھ وہ تمام مافیا کچھ پیڈیم کے ساتھ ہے اور کچھ پیٹی آئی کے ساتھ ہے وہی پنڈورا پیپر میں جتنے لوگوں کے نام ہیں وہی ان پارٹیوں میں موجود ہیں تین پارٹیوں میں ان کے نام موجود ہیں وہی پاناما لیکس میں جن کے نام ہیں تو یہی بہاثر لوگ ہیں یہاں دو پاکستان ہے غریب کے لئے ایک اور پاکستان اور زوراور کے لئے طاقتور کے لئے ایک اور پاکستان میں اس لئے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر حق کی بنیاد پر پیسہ لگیا جائے اس وقت پوری قوم کے آنکھ سپریم کورٹ کے دروازے پر لگی ہے سر یہ بردی کے جو ایکسٹینشن تھے یارمی جی جماعت اسلام کے برافیسور نہ کیا جائے کیا جماعت اسلامی کا مطالبہ کرتی ہے نیچرل سیکیورٹی کمیشن سے کہ وہ جو جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے اسے ریبیل کیا جائے سب سے سامنے رکھا جائے تاکہ وہاں کو قدر چلے کہ واقعی یا ایسی کوئی سادس ہوئی ہے کیا جماعت اسلامی مطالبہ کرتی ہے میرا بالکل یہی میرا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان کے سامنے اگر خط کے سیکیورٹی کومیٹی اس کے ارکان جتنے بھی وہاں موجود ہیں ان کو وضاحت کرنی چاہیے سامنے آنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ لوگ گلی اور کوچوں میں آپس میں لڑے آج بھی میرے اطلاعات کے مطابق آپ کے مال روڈ پر دنڈا بردار لوگ پھر رہے ہیں یہ کس کے خلاف یہ آپس میں لڑیں گے اور جب آپس میں لڑیں گے نقصان ہوگا اس پاکستان کا اور آپ نے اس خدشے کا ادار کیا ہے وہ بہت ہی امورڈنٹ ہے کلامنگ ہے کیا آپ کا یہ خدشہ آپ کی پروٹیکل سینس کی بنیاد پر ہے یا کوئی ایسی کلاہ کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشاللہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اور ماضی میں بھی جب بھی مارشاللہ آیا ہے اس کی عین پر پاکستان تباہ ہوا ہے اور پاکستان دو لخت ہوا ہے ایک مارشاللہ کے بعد اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور جمہوریت ہم پسند کرتے ہیں مارشاللہ سے میں اس لئے کہ آپ سینس کی بات کرتے ہیں میں ماضی کی بات کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا آپ نے جو اردامی پر سوال کیا ہے کیا اس کی بنیاد آپ کی ریالائزیشن ہے یا باتی کوئی ایسی اقلاعات ہے کہ مارشاللہ لگ سکتا ہے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک تجزیہ ہے کہ نہ ٹکنوکریٹ حکومت مسئلے کا حال ہے نہ مارشاللہ مسئلے کا حال ہے نہ امرجنسی مسئلے کا حال ہے نہ گور راج مسئلے کا حال ہے مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ آئین کو اصل سپیرٹ کے ساتھ بحال کیا جائے اور آئین کے روشنی میں معاملات کو بڑھایا جائے جس میں کیا شک ہے کہ اگر جس نے بھی آئین کے خلاف وردی کی ہو تو کوئی بھی مقدس گائیں نہیں ہیں اس کے خلاف کاروائی ہو ہم خود اپوزیشن ہیں کون سے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں بابا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں ان کی حکومت ہے اور اس وقت تو کوئی بھی حکومت نہیں ہے سارے اپوزیشن ہیں اپوزیشن ہیں خدا کے فضل اور کرم سے میں اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج نیوٹرل ہو میں چاہتا ہوں ہماری عدالت نیوٹرل ہو میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو اور ان پارٹیوں کو اس کا چسکہ لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تاؤن کے بغیر سانس نہیں لے سکتے ہیں یہ سیاست نہیں کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی لوگ حکومت میں آئے ہیں ہمیشہ ان کی تاؤن سے میں گزشتہ دو سالوں سے کہہ رہا ہوں ان کی لڑائی آپس کی لڑائی جو ہے یہ اس دودھ کے بوتل کیلئے وہ فیڈر کیلئے ہیں کہ یہ میرے موں میں کیوں نہیں ہے اور اس کے موں میں کیوں ہیں اس لئے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی نصیت کرتا ہوں کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ آپ غیر جانبدار رہے ہیں تمہارے تمام تجربات ناکام ہو گئے ہیں بڑے دلے کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک نظام کو بنایا تھا لیکن نہیں چلا اب تاریخ سے سبق سیکھنے کا وقت آیا ہے کہ ہر کوئی وہ کام کرے جو عین نے ان کے سپورت کی ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہسپیٹل چھوڑ کر ٹریپک پولیس بن جائے اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک ٹریپک پولیس چوک کو چھوڑ کر ہسپیٹل میں سرجن بن جائے ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے اور یہی ہے اسی وجہ سے کوئی ادارہ ٹیک نہیں چل رہا ہے عرفان بھائی عرفان صاحب عیسیٰ جا فرمائے کہ مرنہ فرمہ نے کہا ہے کہ وہ غیر جانوباری وہ مشکوط ہو گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دوبارہ بتائیں کاران فرمہ نے کل کہا ہے کہ جو غیر جانوباری جو نیوکیزت ہے وہ مشکوط ہو چکے ہیں آپ کے خیال میں مشکوط ہو چکے ہیں دیکھئے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اب تک معاملات ایسی کلیر ہو گئے ہیں کہ سب نے یہ عظم کیا ہو کہ اب میں اپنا کام کروں گا اب بھی یہ دونوں جانبین اسی دروازی کی طرف دیکھ رہے ہیں پی ڈی آئی پی ٹی آئی بھی اور یہ باقی پی ڈی آئی بھی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی ان کی عزت ان کی بقا اور پاکستان کی طاقت اسی میں ہے کہ عدالت عظمہ بھی نیوٹرل ہو اور اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو اور الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہو میں سلاح سب آپ نے سپرین کورٹ کے حالے سے انہیں قبرستان ہونا چاہیے نزگیہ ایزیورت اگر سپرین کورٹ کے فیصلے سے جماعت اسلامی کو یہ تاثر دیتا ہے کہ آئین کی جو اثر سپیلٹ ہے وہ بہار میں نہیں ہوئی اور وہ نزگیہ ایزیورت کا قبرستان نہیں بنا بلکہ نزگیہ ایزیورت کی امارچ کا بن گیا ہے تو پھر جماعت اسلامی ایک مارچ کرے گی ادنیہ کو اس کی احساسیں بھی نکا گی اور پھر سپیلٹ میں کیسے کرنے کے لئے تاکہ دیکھئے سپریم کورٹ نے اب تک کوئی ڈیسیجن تو نہیں دیا ہے اس لئے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے اور آئین کا ساتھ دے کر آئین کو بحال کرے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیسلہ آ جاتا ہے یہ ہر لحاظ سے قابل افسوس ہوگا اور پاکستان کی آئین کا تحفظ یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں صاحب آخری سال آج ڈان پر کارٹون چھپا ہے کہ اکرلیہ پر پانچ موقعیوں اور ہم نے صاحب نے نظریہ ضرورت کے تحرم پیسل کیا اور آج بھی وہ کبر کھوڑی ہوئی ہے اس کے طور پر بلدہ کیا یود آکھیں دیکھ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحرم پیسل ہونے امید تو یہی ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کو چھوڑ کر حق اور سچ کی بنیاد پر پیسل کر ایک پہنچ ہوگا